موسیقی 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 اس کی مارے نچے کی بتارہ اوپر کی ان کا پچھوال کل ٹاگے پچھوال کے ٹوٹے ان کے لیکن بتارہ انہوں سر پھٹا بول کے وہ ٹھیک ہے ان کو دھوے جہاں پہ مارنا ہے گپت مارا ہے ان کی گاف پہ پڑے صحیح طریقے سے لیکن انہوں کیا کرے پولیس کے اوپر کیس کرنے کے لیے اور ہماری پولیس کو بدنام کرنے کے لیے ایک گھنونی حرکت کرے انہوں پتھر لے کے گھس لیا پتھر لے کے گھس لیا سر کو کیا بولے تو پولیس مارے کو مار کے سر پھوٹ دی اگرچہ لاتھی سے مارے تیرے سر پہ تو ویسا زخم جو تم گھس لیا کاللینڈو ویسا نہیں بنتا لاتھی کا مارا لگ پڑتا اور جو ہمارے جو ریپورٹ بنا کے دیئے نہیں تمہارے کو عثمانیہ کیے عثمانیہ میں جو ریپورٹ بنائے نہیں تمہارے دولے بھائی کی ہاسپیٹل میں کاش میرے کو پہلے معلوم ہوتا رہ سور تو میں تیرے کو زہر کا انجیشن دینے لگاتا تیرے جیسے زہرے لے کو زہر کا انجیشن دینے لگاتا تاکہ گندگی ختم ہو جائے دیش سے دیش سے گندگی ختم ہو جائے تو میرے بھائیوں جوڑ لو اس کو صحیح طبیت سے بھیلنا ہے میرے کو اور اس کی وہ ویڈیو بھی بتاؤں گا جو حرکت کرانے ہیں ویڈیو نہیں بتیں گے الاؤٹ نہیں ہے ویڈیو بتانے کا نے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہو جاتا کیونکہ منع کیا گیا میرے کو ویڈیو بتانے سے جبکہ سی سی کیامروں میں الگ معلوم ہو گیا انہوں کیا کرے ہوشاری کیامرے بھی بند کرے انہوں کیونکہ جہاں سے نکالے انہوں دو مسجدوں میں بمباری بھی کرے انہوں فترے ڈالے گئے تو ان میرے شیروں سے میری گزاری شے جا کے تم لوگ کیس بک کرو جو فترے جو ڈالے نا اس کے وہ جو مڑتی جو لے کے جا رہا تھا انہیں جہاں پہ بیٹھانے کے لیے رستے میں جو مسجدیں پڑھتے وہاں پہ جو فتراؤں کیے تھے یہ لوگ وہ فترے بھی لے جا کے اور ایک کیس کرو اس کے اوپر کیونکہ یہ دیش کا غدہ رہی ہے یہ چمبار اس کی جنپت کا انڈا اور کیا کر رہا بھئی سب سے بڑی بات جبھی بھی گند مچا رہا انہیں نا جبھی بھی اس کی گندی ذہنیت سے جو باہر نکر رہا نا ہمارے ویر جوانوں کی ٹی شٹ پین رہا بھئی ہمارے ملٹری کے کپڑے پین کے باہر جا رہا انہیں ہمارے ملٹری والوں کے کپڑے پین کے ان کو بھی بدرام کر رہا تو ہمارے کارنل سے اور ہمارے جوانوں کے گھر والوں سے ایک ریکویسٹ ہے میری اس کے اوپر آپ لوگ بھی جا کے کیس بک کرو تاکہ یہ چمبار کا ہماری جیش سے یا ہمارے دیش کے جوانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا کام ہے انہیں پروفیشن ایک میتھر اس کی اممہ جو ہے گھڑمبا بیسٹے بیسٹے پارٹ ٹیم میں جو ہے ٹٹیاں اٹھاتے تھے یہ لو ایک میتھر کا کام دوسرا چمبار کا کام تو اس کو جوانوں سے یا جوانوں کے کپڑے سے کیا ہو گیا بھئی جو ہمارے جوانوں کے ٹی شٹ آپ ان کے جوانوں کو بدنام کر رہا اس کی جنپت کا انڈا تو اس کے اوپر کیس تو بنتا بھئی تو آپ لوگ بھی کیس کرو ابھی میں بتاتا ہوں دبا کے شیرنگ کرو بھئی اللہ کے واسے دبا کے شیرنگ کرو ذرا میں بتاتا ہوں آپ لوگ کے فوٹوز وغیرہ دیکھو بھئی دیکھ کے آنند ہو اور خوش ہو بھئی خوش ہو انہیں جب جب کریں گا اس کی جنپت کا انڈا اس کی حدگ ہو بھئی یہاں پہ یہ عثمانیہ آسپیٹل کا ہے جو ان کے سر میں بور مار رہے ان کے سر میں بور مار رہے اور ٹی شٹ دیکھو انہیں ہمارے جوانوں کی پینے وائے یہ کھو گیا دیکھتے جاؤ بھئی بتاتے جاتا ہوں جب آپ شیر کر لو شیر کر لو کالا لندو کالا زور کالا ڈیوش اس کی جنپت کا انڈا اس کی حدگ ہو یہ دیکھو اس کی پھوٹی بھئی اس کی ایسی پھوڑتے رہنا ہر مہینے میں ایک بار ان کی اس کی جنپت کا انڈا اس کی کیونکہ دیش کا غدہ رہے بھئی یہ آتن کی ہے اب اس کو صحیح لگتا ہوں بھئی اس کی جنپت کا انڈا پہلے دیکھ لو آپ لوگ اور دبا کے شیر مار لو دیکھیں گمڑا دیکھیں اس کو کیا کر آ بھئی سب سے پہلے اور ہمارے جو مساجد کے اندر جو کل پھیکے یہ لوگ پھترے پھیکتے ہوئے آئے اس کے اوپر جا کے کیس بک کرو تاکہ ہماری پولیس سیف ہو جائے جو انہیں پولیس کے اوپر جو جا کے جو سائن من کر کے دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ سائن کر کے دی رہا اب اس کی جنپت کا انڈا پہلے کوئی پولیس ماری کرتے یا سائن کر کے دی رہا اور دیکھیں خیر نام رکھ لیا انہیں اس کی ماں کا چمبار مارو میتھر کی اولاد نام جو ہے کالا لنڈو تی راجہ سنگھ بلکہ لکھا تی راجہ سنگھ بلکہ رکھ لیا یعنی سنگھ رکھ لیا جبکہ سنگھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک مشہور ہے نا بھئی سنگھ لوگ ذرا طاقتور ہوتے سنگھ لوگ ذرا صحیح لوگ ہوتے تو سنگھ کا نام بدنام کرنے کے لیے سنگھ رکھے بھائی انہیں سنگھ سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے اس کے پیچھوال میں سنگھ بھی گھوزڑ دتا ہوں بھائل کی سنگھ سنگھ دال دتا ہوں سوور کو تو کیا کرا پگڑی بنا دے گو جبکہ سکھوں سے نفرہ دے ہمارے سکھ برادر سے ایڈلوں کو ہمارے سکھ برادروں سے نفرہ دے اس کے باوجود کیا کرا سوور یہ پگڑی بل لیا ہمارے سکھ بھائیوں کی اور دوسرا جبھی بھی گندہ کام کرنے جا رہا نا بھائی انہیں جبھی بھی کبھی بھی اس کا آتنگ کرنے کا جب منصوبہ بنا رہا نا انہیں تو انہیں کیا کر رہا معلوم ہے ہمارے ملٹری کے کپڑے پیل لے رہا بھائی مثال کی طور پر آپ لوگوں کو پورا ایک مہنہ دو مہنے پچھے جا کے بتاتا ہوں ادھو کو یہ کرتے ہوئے آریسٹ ہوا تھا انہیں آریسٹ جب ہوا تھا انہیں دیکھ رہے آپ لوگ جبھی بھی ہمارے ملٹری کے خاکی کپڑے پینا تھا پورا تفصیل سے لکھے ہو آئے تو اس کے اوپر کیس بک ضروری ہے جب پکڑے گیا تھا یہاں پہ بھی خاکی ٹی شٹ پینے ہو آئے انہیں جبکہ اس کو کیا لینا دینا ہے بھائی بولو میرے کو جبکہ انہیں آتا بیٹھتا پھر اپنی اصلیت میں آتا یہ دیکھو بھائی خاکی کپڑے پینے ہو آئے ہمارے جوان کی ٹی شٹ پینے ہو آئے یا جوانوں کا ڈریس پینے لڑا رہا ایک دو تین مہینے سے جوانوں کو بدنام کرنے کے لیے جب ہی بھی انہیں آتنگ کرنے کے لیے باہر نکر رہا نا اس کے مقصد سے گند پھیلانے کے لیے تو آئی سے ہمارے ملٹری ہمارے جوانوں کے ہمارے شیئروں کے ہمارے ویر جوانوں کے ٹی شٹ آپ ان کے جا رہا دوسرا اب جو ہی سے یہ ویڈیو اپلوٹ کر آئے جو میری ویڈان سبھا ہے گوشہ مل وہاں پر جمعال بار چورستہ ہے وہاں پر ویرانگانہ رانی عمانتی بھائی جو اٹھارہ سو ستاون میں جنہوں نے پریٹیس یعنی انگریزوں سے لوگا لیا تیری جن پت کا انڈا انگریزوں کا تیری جن پت اٹھا دے دے تیری جن پت کا انڈا دے جمعال بار چورستہ بھی بٹھائی جیتے اور دو بار اس مرتی کو چینج کیا گیا دس سال میں تو کل رات کو بھی وہ مرتی جب چینج کرنے کے لئے گئے تھے ہم لوگ تو لوکل پولیس دو ایسی پیس اچانک آ کر ہمارے اوپر حملہ کریں اور پوچھنے لگے کہ آپ کی مرتی کیوں بھی بٹھائی تو ہم نے کہا اچھے سے سمجھایا ان کو کہ یہ مرتی نہیں نہیں ہے دو ہزار نو میں یہ مرتی کی ستاپنا ہوئی تھی اور ہر پانچ سال کو یہ مرتی چینج کرتے ہیں برساد میں پانی میں دھوپ میں یہ مرتی بھڑ جاتی ہے تمہارا پیچھو بھڑتا چینج کرتے ہیں ہم نے جھوٹا جالا ہے بھائی اس کی جنپت کا آڈا چینج کرتے ہیں میرے اوپر لاتھی مارے کئی کو تم گولے تم آرے جھانڈو تم شانڈ کے والے تم میرے اوپر لاتھی چٹ تمہارے تو پیچھو آڈ میں سبل ماروں گا سبر کر تیری جنپت کا آڈا اور آج ایک بدھائی کے اوپر آپ لاتھی مارتے ہو تو عام جنتہ کی کیا آپ سرکشہ کرتے ہو اس سے پہلے بھی دنیا نے دیکھا ہے اور یہ آپ ایک ویڈیو ریلیس کرتے کہ میں نے پتر سے مار لیا ارے کمیشنر صاحب میں نے پتر تب اٹھایا جب آپ کے پولیس والے میرے اوپر لاتھی مارے تھے میں نے کہا کہ لاتھی مت مارو یہ لو پتر اور ختم کر دو راجہ سنگھ کو یہ میں نے تیری جنپت کانڈا دیش ہے دیش تو اسرائیل ہے نیپال ہے کمیشنر صاحب وہ ویڈیو ریلیس کرو جو ہمارے کارے کرتا کو کتھوں کو ایسا آپ کی پولیس لاتھی مار ریت اگر دم ہے تو وہ ویڈیو ریلیس تو بھائیو دیکھئے آپ لوگ یہ تو دیکھے ہاں یہ سور کی اولاد آج سے رہی ہیں بھائی دیکھو کل کی ایک ویڈیو دیکھو اس کی کل کیا بور رہا اس کی دیکھو گھروں میں ہتھیار بات رہا بھائی یہ کل رات کے دو بجے سے پہلے کی ویڈیو اس کی اوپر کیس بکھو پولیس ہمارے انجلی کمار صاحب پہلے اس کو آرست کرو یہ شہر کیا مؤمان خراب کرنا چاہ رہا بھائیو دبا کے شیئر مارو دبا کے شیئر مارو اس کے اوپر پولیس کو کیس بکھ کرنا چاہیے بہت اچھا گرا انجلی چھوڑ تھا تیرے ویسا ریپ بیش تھا اس کے اوپر پچاس سے زیادہ کیس بکھ رہے لنڈو بہت اچھا ہوا تو بھی ختم ہو جاتا انشاءاللہ بہت جات نردوش کوئی دیتی ہمارے پر اگر حملہ کرتا ہے تو اپنی جان پریوار کی جان ہمارے ساتھ جو بھی بکتی رہتا ہے اس کو بچا کر زیب لاسکے یہی کو دیش دے کر ہمیں ٹرینی کلاس پوڑ رہے تو بچاؤں گا جو بکتی اس طرح کی جو بکتی جو بکتی سنے آپ لوگ یہ ان کی نئے پھٹنے سے پہلے کا ویڈیو ہے تو اب ہمارے حضرت پولیس کا کام ہے کہ فوراً آپ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو بھی ہے جو میں بتایا ہوں ابھی اس کے اوپر اور ایک کیس بک کرنا آپ لوگ ضروری ہے تاکہ اس نے کھلا بلا کہ میں جو ہے سو ٹرررسٹ سنٹرز چلا رہا ہوں جہاں پہ میں سکھوں گا لوگوں کو گولی کیسا مارتے چاخو کیسا مارتے اس کی میں ٹریننگ دوں گا یہ اس نے خود کہا سو ہے تو آپ لوگوں سے ایک گدارش ہے میری کہ اس کے اوپر کیس بک کیا جائے اس کو جلد سے جلد ارسٹ کیا جائے اور اس کو میرا جہاں تک کہنا ہے اور ماننا ہے یہ انسان کو گولی مار دینا چاہیے سرعام پولیس کو یہ کرنا چاہیے یا اس کو سوپ کے سامنے پھانسی دینا چاہیے یا اس کو سوپ کے سامنے جو ہے سو اس کا کریا کرم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ شہر کے ماحول کو خراب کر رہا اب اس کی جنپت کا انڈا اس نے کیا بورا وہاں پہ پہلے سے مرتیتی جیسا اس کا پیچھوالا پھٹتے رہتا نا ویسا پھٹ گئی کہتے تو انہوں نئی بٹھانے جا رہے رات کے دو بجے رات کے دو بجے اور ان کی امہ کی جاگی رہے یا ان کی امہ کا ان کی ماتا کا خانون ہے دیش میں ارے بھڑو ہے ارے سنگی آتن کی ارے بھگوہ آتن کی ارے خدار ارے ڈیوز ارے میتھر ارے چمبار ارے پھوس بڑا کے تیری جنپت کا انڈا تیری ارے سوور کی اولاد تو پولیس پرمیشن لیا ارے چور جیسا جو مرتیہ لگ جا کے یہاں وہاں ڈال دیتا مرتیہ چھوڑا تھا جیسا جا کے سووروں کے گوشوں کو مندیر میں ادھر ادھر ڈال کے ہندو مسلمان کے فسادات کراتا جو تُو یہ کرتے آئے وہاں ہے تیرا یہ پیشہ ہے جو اب رنگے ہاتھ پکڑے گیا تُو تُو رنگے ہاتھ پکڑے گیا ارے لندو تیری امہ مہر میں لے یہی خانون یا تیرا باپ جو بھاگ کے چلے گیا میتھر چمبار جس کی نصہ لے ارے تُو سوور کی اولاد ارے سوور کی غزہ کھانے والے ارے مرے بھی گئی کا گوش کھانے والے ارے کتے ارے غٹر کی غزہ کھانے والے سوور تیری جنپت کا انڈا تیری مییا کھو کھو تیری ارے سوور دو بجے مورتی بٹھا دارے لے جاگے تُو کئی کو تیری امہ لے کیا اسو ہے ہمارے دککن کو ہمارے ہائدر آباد کو اور بھڑوے علاج کے لیے کہاں گیا رہے ہاں ہمارے نظام کھا ہے نا ہاسپیٹل وہ کئی کو گیا رہے وہ ہاسپیٹل کو گوشالے میں جانا تھا جا کے مدر پی لے نا تھا یا جو ٹٹی کڑتی نا تیری ماتا جس کو بولتے جو لوگاں بیلتے سادوا جو بیلتے چھچے مہنے کے تین تین مہنے کے تیری امہوں کو جو بیلتے نہیں اس کی جا کے ٹٹی کھانا تھا ہاں رے بھڑوے ارے سوور ارے ڈیوز ارے کالے چھتڑو کالے چھتڑو دو بجے رات کو مرتی چینج کر رہے جاتا ہاں رے سوور پرمیشن لیا رہے پولیس سے دو اگرچہ ہمارے انجنی کمار صاحب بہت اچھا کر رہے یہ سوور کی جب جو گاف پہ دیتے جاؤ بھئی جبی بھی گند مچا رہا نہ اس کا منصوبہ ایک ہی ہے کہ ہمارے شہر کے ماحول کو خراب کیا جائے ہمارے شہر کے ماحول کو خراب کیا جائے اور اس نے کل ہمارے دو مساجد کے اوپر جب انہیں جلوش سے شکل میں جو لے کے آیا بغیر آوازہ نکالے کے چور ہے نا سالہ وہاں پہ دو مسجدوں کے اندر پھترے پھیکے اس کے لنڈوان جو اس کے بھکتے ہیں اس کے اوپر آوریک یہ کیس بک ہونا چاہیے دوسرا کیس جو بتایا میں نے آوریک ویڈیو جو کل صبح کی ہے وہ بول رہا کہ جو ایسے ایسے ٹریننگ سنٹریں کھولوں گا جہاں سے ہمارے آورتیں بھی تیار ہوگی اور میں لنڈووں کو بھی تیار کروں گا بم کیسا پھاڑا جائے چاہو کیسا مارا جائے مسلمانوں کو کیسا مارا جائے مسجدوں پہ حملے کیسے کیے جائے آتنگ وات کو انہیں بڑاوا دے رہا اور ٹریننگ سنٹر چلا تو مر رہا انہیں اس کے اوپر بھی کیس بک ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی فوراں کیس بک کرنا چاہیے انجری کمار صاحب جتنا آپ گندگی کو چھوڑیں گے گندگی اتی پھیلتے جائے گی اور میں ہماری تیلنگانہ پولیس کو سلوٹ کرتا ہوں جس طریقے سے جس دلیری سے جس امانداری سے آپ لوگ کام کرتے آ رہے ہیں جو ایسے سور کی اولادوں کو جو ایسے نجیس جو گندی سوچ رکھتے ہیں جو دیش کے غدار ہیں جو شہر کے امم و امان کو جو بگاڑنا چاہتے ہیں ایسے سوروں کو جو ان کی اوخات دکھا رہے ہیں آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور جو اس نے جو پولیس کو جو بدنام کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا خود پتھر لے کے گھس لیا اگرچہ لاتھی سے مارے بھائی گاف تو پھٹیز کی بہت اچھا دیکھا بھائی میرے گو بہت اچھا دیکھا اور بہت اچھا ہوا تاکہ اس کی اوخات اس کو دکھاتے رہنا تاکہ جو اس کے جو چاہنے والے جو باہر کے لندوا کیا کی سمجھتے نا تو معلومت ہے اس کی اوخات کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ سور کی اوخات کیا ہے یہ درندے کی تو بڑا اچھا لگا اور تم لوگ ذرا مستل کس دے ہو خود مرچی لگاؤ بھائی لال مرچی دال کے کسو تم لوگ ویسی کس دیتے ہیں اور اس کے وہ تڑ گئے گئے دینا کیونکہ وہ عثمانیہ کا ڈاکٹر بورا کے جو اس کے پچھوار کے ٹانکے کھل گئے سات ٹاکیتیں کھل گئے تو میں بولا لوہی سے جکڑو اس کو بولا کوئی بات نہیں اس کا پچھوار کا سراخ دوسری جگہ ماریں گے اپن اس کا سراخ پچھوار کا دوسری جگہ ماریں گے یہ سراخ بند ہوگا تو بند ہوگا لوہی کی تار سے سینا ان کے پچھوار کو کیونکہ نیا سراخ بنیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی ایف ای آر ہونا جو پولیس کے اوپر گھنونا الزام لگایا اس نے جو ہمارے اتنی اچھی پولیس کو جو سارے ہندوستان میں ایک مثال بنے بھی ہے تلنگانہ کی پولیس اور خاص کر ہمارے انجنی کمار صاحب جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں شہر کو جو ایسے گندوں کو ایسے صفلوں کو ایسے جانوروں کو ایسے چندی چوروں کو ایسی غٹر کی غزہ کھانے والے سوروں کو مرے بھی گئی کا گوش کھانے والے کتوں کو ایسے سور کی اولادوں کو جو اپنے خوابوں میں رکھے ہوئے ہیں ان کی ایسے ہی پھوڑتے رہنا اور میرے ان تمام میرے جو جو جوان دیش کے جوان ہے جو ریٹیڈ آفیسر ہے اس کے اوپر آپ لوگ بھی کیس کرنا جو ہمارے دیش کے جوانوں کے ٹی شٹ کو بدنام کر رہا انہیں جبھی بھی ٹررینسٹ ایکٹنگ جو کرنے جا رہا یا ایکٹیویٹی کرنے جا رہا یا ویسی حرکت کرنے جا رہا ویسا گیم کرنے جا رہا تو ہمارے دیش کے جوان کی ٹی شٹ پن کے جا رہا جو ایک گھنونہ کام ہے ایک گھنونی حرکت ہے یہ ایک سازش کے تحت کر رہا ہے سور پھر اس کے بعد آکے وہ ہی اپنا بھگوہ دال لیتا جالا اس کے بعد جیسا کام کر گیا اور بھئی ہمیشہ بھئی جبھی بھی گند مچانے جا رہا ہے سور کی اولاد جبھی بھی گند مچانے جا رہا تب اس کی پھوٹری برابر پھوٹری بھئی ہمیشہ ناکام ہو رہا یہ سور کی اولاد ہمیشہ ناکام ہو رہا اس کی جنپت کا انڈا اس کی تو میری حضرت پولیس سے ایک درخواست ہے ایک ریکویسٹ ہے اس کو اتنی پھوڑو اس کو اور اس کو مستلے کستے جاؤ بھئی نیا سراغ بناو اس کا کوئی بات نہیں ایک سراغ بند ہو رہا تو دوسرا سراغ سہی ایک سراغ بند ہو رہا تو دوسرا سراغ بنیں گے اپن کاللینڈو سہی پوڈی تمہاری تمہاری جنپت کا انڈا تمہاری تمہاری گاف تو ایسی پھوٹتے رہیں گی اور سور کی اولاد دو بجے رات کو مرتی بٹھانے لے جاتا جیسا چوری سے مرتیاں ڈالتا نا تو لے جا کے یہاں پہ وہاں پہ تاکہ یہ مسجد میں یہ نکلی وہ مسجد میں یہ نکلی اب تو بے نخاب ہو چکا ہے اور تیرے سارے سادشیں ساری ہماری عوام کو پتا چل چکی ہے سنا رہے لینڈو لینڈو میرے کو تو بڑے عزیاری بھئی میں بڑا خوش ہوا بھئی ابو فضل بڑا خوش ہوا جب جب تمہاری جیپ اٹھتے رہیں گی تمہاری گاف پہ مارتے رہیں گی پولیس ہو یا ہماری عوام ہو ابو فضل کو بڑے خوشی آئے گی ابو فضل لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ اور خوشی کی انتہا نہیں ہے جو تمہاری گاف پھوٹی ہے میرے شیر ہو شیر کرو اس کی چنپت کا انڈا اس کی ایسی پھوٹتے رہتی اب اور اپنے پاس اب ہیدو لدھا بھی بلکل خریب ہے اس لیے نوٹنگ کیا شروع کر دیا انہوں ان کو صحیح پھوٹی ان کی جیپیں ایسی پھوٹتے رہتی ان کی اوقات ان کو دکھا دی گئی ان کی اوقات کالے لینڈو کی دکھا دی گئی اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے پاس ہیدر آباد میں یا تیلنگانہ میں آج سارا ہندوستان دیکھ لیا جبی بھی انہوں گندی حرکت کر رہے انہوں جیپیں کھا رہے ان کی گاپ پھوٹری زو پھوٹری پھوڑنے میں ہماری حضرت پولیس کوئی کمبرمز نہیں کرتی بھائی دیری گھپا گاپ ان کو ان کے پجھوال کے پکیا کو بڑا کڑتے جاری بھائی اور ارے سوور کی اولاد ارے کالے لینڈو ارے کالے ڈیوز ارے تارت کے ڈیلے ارے کالے چٹڑ ہو ہاسپیٹل کو کئی کئی آرے ہمارے کوئی کوشا لاؤں کو جانا تھا جس کو اممہ بولتے جا کے مطر پی لے نا تھا جا کے گوبر لگا لنا تھا ارے سر کو گو لگا لے ارے گو بھاک گو لگا لے کئی کئی دھولے بھائی کا ہاسپیٹل ہے نا وہ میاں بھائی کے ہاسپیٹل کو جاتے اور ارے بھڑوے تُو جو لکھ رہا ہوا پیتر لکھنا کب سے سکھا رہے تُو تُو ارے سوار ایک انگوٹا چھاپ زندگی میں کبھی اپنا نام نے لکھا تُو وہاں پہ بھائٹ کر لکھرا مار رہا لوگوں کو بتا رہا ہماری کو پڑھنا لکھنا آ گیا بول گے تیری جنپت کا انڈا تیری برابر پھوٹتے رہ گی تیری اور میرے کو معلوم رہتا اگرچہ تُو ہمارے آسپیٹل کو جا رہا بولے تو ہمارے تیرے کو بڑا ٹیکہ دیتا تارے جو بائلوں کو دیتے نا تمہارے پاس جو تمہارے باوائیوں کو دیتے نا تمہاری اممائیوں کو دیتے نا وہ ٹیکہ دینے لگا تھا تیرے پچھوال میں رہ سالے ارے سوار ارے کالے چٹڑو میہ بھائی گیا آسپیٹلوں کو دیکھ کے جا دوبارہ تیرے پاس اتنا زہر ہے اتنی گندگی مچاتا تُو تو ارے بھکتو تم لوگ دیکھو سمجھو اور اس کو پہچھاننے کی کوشش کرو یہ گندی نسل اور گندی ذہنیت کا شیطان ہے یہ یہ کتنا گندہ جانور ہے جس کی کوئی جانوروں میں کوئی مثال ہی نہیں ہے یہ اپنے آپ میں بے مثال ہے سالہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں رہے ارے بھکتو جو یہ سوار کو جو پوچھتے وہ سوارے سنو ارے وہ مدر پینے والے دکھ کرو سنو ارے ڈیوسو سنو انہیں ہے مسلمانوں کا دشمن انہیں ہے اسلام کا دشمن انہیں ہے ہمارے تلنگانہ کا دشمن انہیں ہے ہمارے ہیدر آباد کا دشمن یہ سوار کی نسل کل میاں بھائی کے ہاسپیٹل کو گئی کو گیا تم لوگ غور کرو انہیں اسمانیہ ہاسپیٹل کیوں گیا کیا اس کی امہ کا تھا وہ یا اس کے باپ کا تھا یہ یہ تو دولے بھائی کا تھا نظام کا یہ جس سے انہوں چھڑتے کئی کو گئی کل ادھر کیوں کہ وہاں کے نام کے بغیر تمہارا کیس کوئی بھی خبول نہیں کرتے یہ ہے دیکھ میاں بھائیوں کی شان یہ ہے تمہاں کی تم وہ جھوٹی لکھا کے لال یہ ڈاکٹر بول دیا کچھ بھی نہیں ہے سوار کو پتھر سے گھس لیا بولے بھوٹی تمہاری گاف کوئی شک نہیں ہے اس میں بہت اچھا کری ہماری پولیس کوئی کمپرومیس نہیں ہے اور تم جب جب ایسی گھنونی حرکت کریں گے تو تمہاری گاف تو پھٹنا کتائے اور جو رستے میں آتے آتے تیرے بھکتیں جو پھترے دالے مسجد میں اس کا بھی خمیازہ تیرے کو بھوگتنا ہے میرے شیرو جاؤ اس کے اوپر نہیں بھی ہے تو اٹھاؤ بھائیڑ سے اٹھا کے جا کے اس کے اوپر فی آر کرو اس کے اوپر کیس کرو کیونکہ اس نے پہلی بات تو ایک جلوس کی شکل میں مرتی لگانے گیا ناجائز بغیر پرمیشن کے وہ بھی اتنی گاف پھٹے بھی رہتی اس کی پچھوان اتنا پھٹے وارے تھا اس کا میاں بھائیوں کے ڈڑ سے رات کے دو بجے جارہا بھائی سوار غلط کام کرنے کے لیے پہلے تو یہ کیس بنتا اس کے اوپر دوسرا کیس ہماری پولیس کو بچانا ہے جاؤ وہاں پہ جا کے جو پھدرے دالے اس کے بھکتے مسجد کے اندر جا کے کیس کرو تم لوگ تاکہ اور ایک کیس بکھو اس کے اوپر دوسری بات ہمارے انجنی کمار صاحب یہ جو پولیس کے اوپر اس نے جو الزام لگایا یہ ایک اور ایک کیس بنتا اس کے اوپر اور انہیں بغیر پرمیشن کے جو ہمارے شہر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جو بغیر پرمیشن کے رات کے دو بجے دیڑ دو ہزار آدمیوں کے شکل میں جو جلوس میں جو گیا مرتی وہ کرنے کے لیے اور جو دکانوں کو تکلیف پہنچائی اس نے جو بھتراؤ کیا تو اس کے اوپر بغیر کوئی سوچے سمجھے اس کو جیل کو بھیج دینا چاہیے اس کو کیونکہ ایک درندہ ہے ثابت ہو گیا اور ایک پھیکو ایکسپریس ہے وہ بھی معلوم ہو گیا ہم سمجھتے تھے اس کا باپ ہی پھیکتا خالی ہم سمجھتے تھے خالی پھیکنا اس کے باپ کے ہاتھ میں لیکن باپ سے زیادہ پھیک رہا بھئی انہیں بھی سالہ بائٹ کے ہاسپیٹل میں ہمارے ہاسپیٹل میں میاں بھائیوں کے میاں بھائیوں کے ہاسپیٹل میں بھائٹ کے جو ایسا لکھیرہ مار رہا اور انہیں گیا کیوں بھئی ہمارے ہاسپیٹل میں ہم کو پہلے پتا لگتا تو ہم اس کو بڑا انجیکشن دیتے اتنا موٹا انجیکشن ان کے پچھوال میں ڈالتے مالوم یہ سائز کا انجیکشن دیتے تھے ہم اس کو بغیر بولے کے چلے گیا تو ارے بھکتو انہیں ایک گندی نسل کا جانور ہے ایک یہ خبیص ہے بھئی اس کی نسل گندی اس کی ذات گندی اس کی سوچ گندی یہ ایک زہریلا ایک آتنکی ہے دیش کے لیے غدہ رہیے یہ ہمارے تلنگانہ کے لیے ایک زہریلا ایک ایسا ناسور بنے واہ ہے جو دیمک بنے واہ ہے بھئی دیمک کے ویسا کھارا ہلو ہلو نقصان ہم کو کچھ نہیں پہنچا سکتا ہی کیونکہ اس کی اوخات نہیں ہے اس کی اوخات نہیں ہے کیونکہ یہ غٹر کی غزہ کھانے والا اور میاب آئیوں کے گھر میں اس کے گھر والے بھنے ہم نے لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج میرا ایشیو اور میرا مدہ الگ ہے کیونکہ یہ ہمارے حضرت پولیس بھی یہ واش کرتی ہے میڈیو تو اس لیے اس کی ککہ کو آج ماف اس کی ماتہ ماف اس کچھ بیلنے کے لیے اتنا مساءلہ آئے تو وہ لوگوں کو ہم کیوں لائے بھئی ہاں گیا رے گیا کالالینڈو گیا کالالینڈ یوز گیا تیرے جنپد کا انڈا تیرے کل بھانے بیجوبار تمہارا کل ٹاکے کھوڑے تمہارے دوبارہ دیں گے ٹاکے جب جب تم ہم مسلمانوں کو ہو یا ہمارے تیلنگانہ کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے تمہاری جن پتے گاب ہو جائیں گی کالل لینڈو ارے بھوز بٹا گے ارے تہرت کے ڈھیلے کیا کرتا رہے اب پیچھوال اتتا ٹانگیں کھل گئے کل گھپ مل کے دی گتے نا پولیس ہماری بہت اچھا کریں بہت اچھا کریں اور جو تم پولیس کے اپر جو ہلزاب لگا رہے تمہاری گاپ پھوڑے صحیح ہے جو سر پھوڑے بھوڑ رہے تم نچہ گاپ پھوڑا لے کے تم اپر کا بتا رہے شرم آنا چاہیے رہے کالل لینڈو تیرے کو کتنا بے غیرہ تھے رہے تو اور کیا بڑھ رہا میرے لوگوں پر لاٹی چارچ کی پولیس نے اٹیک کر دی اور میرے کو بھی مارا کائی کو کون ہے تم جھانٹو تم تم ہائے کون تیری اوخات کیا ہے تیری اوخات کیا ہے تو ہائے کیا چیز رہے تو ہائے کیا چیز یہ بتا تیری اوخات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے جو اپنے آپ کو ایک ثابت کرنا چاہ رہے میرے کو بھی مارے گا دے تمہارے کو ہر بار مارتے ہمیشہ مارتے مارتے آئے ہوئے تمہارے کو اور تم بے شرم ہے سالے تم کام assembling مرگو بیمارے میں ایک اللہ آدھا آرہا آرہے ابھی لیکن پھر بھی میرے کو بہت خوشی بھی بہت خوشی بھی جو کل رات کے دو بجے بھی تمہاری پھوٹی تم چور ہے سالے تم ڈاکو ہے تم معلوم تم شیطان ہے تم تمہارا تو یہ کاروبار ہے تم مرتیاں اٹھا کے یہاں پان سال کر دینا وہاں پان سال کر دینا مسجدوں میں رکھ دینا یہاں رکھ دینا وہ رکھ دینا جا کے مندیروں میں جو ایسا گوشاں ڈال دینا بیف کا گوش ڈال دینا گھر میں تم کارتے سو یا سور کا گوش مردارنے کی کوشش کرتے تم تمہارا یہی کام ہے اس کے علاوات اگرچہ تم ایک ایمیل لے رہتے یا آپ کو ایک ایمیل لے بتا رہے ہیں تم ایمیل لے رہتے تو ایمیل لے کا کیا کامرے دار ہے بڑھو ہے اگرچہ کوئی تم حرکت کر رہا تو پولیس سے پرمیشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کون ہو سمجھا تو تیرے وائزے ایک لاک کی گاب بھی پھوڑتی ہماری پولیس کیونکہ ایک ہماری ایماندار پولیس ہے تلنگانہ کی ہماری ایماندار پولیس ہے اور تمہاری تو ایسی کنٹینیو پھوڑتے رہیں گی پھوڑوالو پھوڑالو جتہ اندر لے تلیو کیونکہ تمہاری چھول بھی تو مٹنا ہے نا تمہارے کو جو گدگدی ہوتی نا گدگدی بھی تو تمہارے کو مٹا آنا ہے لیکن ہماری ادرت پولیس سے ایک میری ریکویسٹ ہے بھائی لال مرچی لگایا کرو تم لوگ سامنے کے ایسے پہ جب ہی بھی ان کو اندر گاب پل کے دی رہی جب جو ہے تو لال مرچی ہونا بہت ضروری ہے تو میرے بھائیوں میرے شیروں میرے ہندوستانیوں اس کے پھیکو کے باتوں میں مجھ جاؤ یہ کالا لینڈو کالا ڈیوز کالا زور ایک نمبر کا گندہ جانور ہے ایک گندہ کھڑا ہے بھائی ایک گندی نسل ہے اس کی یہ چمبار کی اولاد ہے بھائی دو باپ تھے اس کو ایک میتھر تھا ایک چمبار تھا وہ دونوں میں سے کس کی ہے نئے مالک پہلے ہم سمجھتے تھے یہ میاں بھائیوں کا جھٹکہ ہے نئے بھائی خالی اس کی اممہ آکے جب گھڑمبہ بیچ کے جاتی تھی پاکیٹے کیونکہ اگرچہ ہماری نسل رہتی یہ میاں بھائیوں کی تو اتنی گند نہیں مچاتی اور اتنی جھوٹی اور اتنی گریبی نسل نہیں رہتی اتنی نیچ نسل نہیں رہتی تو یہ چمبار اور میتھر کی چولہ دہی ہے ختم یہ تیہ ہو گیا یہ ڈکلر کر دی ہے ابو فیصل اس پہ عمل کرو تم لو اور رہی بات دوسری اس کی باتوں پہ کوئی توجہ مت دو یہ جو بولتا ہے نا بیٹ کے یہ یہ ایک ہجڑا ہے بھائی یہ ہجڑی نسل ہے یہ ان کی گاف میں کچھ دم نہیں رات کے دو بجے چوری کرتے ہیں یہ لو رات کے دو بجے جا کے پتلا لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی بغیر پرمیشن کے پولیس کے کیا سمجھا رہی نے اپنے آپ کو اس لیے انہوں گاف پہ کھائے کھانا چاہیے اور جو دو مزدیدوں کے اندر جو میرے کو بتایا گیا ہے کہ ایک چار پھترے نکلے جا کے وہ بھی کیس بک کرو اس کے اوپر اس کے اوپر وہ کیس بھی بکھونا اور ہمارے کمیشنر آف پولیس انجنی کمار صاحب ویری گوڈ ہم آپ کے اوپر اپراوٹ کرتے ہیں ہمارے کو آپ سے یہی امید ہے آپ ایک زبردست آفیسر ہے آپ ایک سیکولر آفیسر ہے سیکولر سوچ رکھنے والے ہیں آپ ایک سچائی اور امانداری کی مثال بنے ہوئے ہیں لیکن آپ سے ایک میری اپیل ہے جو آپ کے جوانوں کو اس نے بدنام کیا پتھر سے لگڑ لے گئے جبکہ کیامرے میں حقیقت معلوم ہو رہا جو الزام لگایا یہ بھی ہے کہ فیار اس کے اوپر ہونا چاہیے اور رہی بات دوسری جو رات میں بغیر اس کے دو بجے نکلا اور اتنے لوگوں کے ساتھ اور جو مساجد کے اوپر جو فترے گرائے گئے وہ بھی ایک کیس ہونا چاہیے اور ایک تیسرا کیس جو اس نے کل صبح میں بھائٹ کر ٹرریسٹ کے آتنکی کے جو اڈے چلاتوں بلکہ جو بولا اور جس کو سیکھنا ہے جس کو ہتیار چاہیے اس سے رابطہ کرو بلکہ بولا کالے لنڈو نے اس کے اوپر بھی ایک کیس ہونا چاہیے اس کے اوپر اتنے کیسیں تھوپ دو یہ سور کی اولاد آنے والے دو سال تک باہر نہیں نکلے یا اس کا مو نہ کھلے اور دوسری چیز ایک ایسا مصل بناؤ جو ایک اس کے ممہ بھی دیکھ کے رکھے کیونکہ ہمارا عید الازحاء سامنے ہے ہم کو سرکار سے حکومت سے تو عدالت سے تو کوٹ سے تو یہ پرمیشن مل گیا کہ جو ایسو کھل کے کاتو اس کی اممہ یوں گو باوہ یوں گو بلگے لیکن مہنگے نہیں رہنا چاہیے دس سے بارہ ہزار میں ایک ملنا چاہیے اور انشاءاللہ خربانی دبا کے دیں گے لیکن اس کے ممہ بھی جو ایسو جیسا پیچھوال میں اس کے سب دالا گیا ایک سامنے ممہ بھی دیتے گے اس کو بٹھا دینے کا ہے تاکہ انہوں مو نہ کھلے ہی دولازحاء کے ٹائم پہ چلو مرزم رہو متحید رہو انجائے کرو ابھی بھی چار پانسو جڑے بھی ہے لیکن میرے خود ہو جانا ہے جاؤں گا تو ہی آؤں گا لگوں گا دبا کے کالے لنڈو کی جنپت کا انڈا دبا کے شیرہ کرو میرے بھائی گلی گلی پہنچاؤ شہر شہر پہنچاؤ پورے دیش کو دیکھنا چاہیے پورے دیش کو معلوم ہونا چاہیے خاص کر جو اس کو مرد زمستے زور کی اولادے مہاراسترہ میں ہو جو جا کے مرا کے آئے تھے انہوں اور انگاباد میں تین تین مرتبہ گئے تھے انہوں گند مچانے کے لیے وہ کرکرے کرکرے پورپورے پورپورے جھڑ جھڑے کے لیے جا کے جو وہ کرے زمانہ ضبط کرا دیے انہوں جا کے کچھ بھی نے اکھاڑے انہوں الحمدللہ میاں بھائی جیت کے آئے وہ بھی ہمارے امتیاس جلیل صاحب تین تین مرتبہ جا کے گند مچا کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا وہاں پہ بھی پھوڑتی اب عوام ماں کی عوام بھی صحیح پھوڑتی ان کو صحیح سباہ سکھاتی ایک بار رہے تین تین بار گیا کل کالا لینڈو کیا ہوں کھاڑا رہے تُو ارے تُو گندگی کے علاوہ کچھ نہیں گئے رہے تُو ایک زہر ہے رہے ایک تُو ناسو رہے رہے دیش کے لیے ایک دیمک ہے رہے تُو ایک دیمک ہے رہے تُو تو تیری تو پھوٹری تیری اوخات تیرے کو جو دکھاتی ہے ہماری پولیس تو سارے دیش میں معلوم ہونا چاہیے کہ تیری اوخات کیا ہے کل تیرے کو جو تیرے پیچھوڑ میں جو کسے ہیں جو تمہارے ٹاکے جو پیچھوڑ کے جو کھل گئے اس کے بعد جو تار سے ٹاکے دینے لگا ہے ابو فیسل اور جو تم میاں بھائیوں کے آسپیٹل میں جا کے جو لکھینا مار رہی اگرچہ میرے کو معلوم ہوتا تو اتنا بڑا انجیکشن دینے لگا تھا تیرے کو معلوم تیرے پیچھوڑ میں اتنا بڑا انجیکشن رہی سور تو اس کی حال حقیقت سارے ہندوستان میں معلوم ہونا چاہیے اس کی اوخات یہ غٹر کی غزہ کھانے والے سور کی مرے وے گئے کا گوش کھانے والے کتے کی یہ گھڑمبے کی یہ ڈیوس کالے ڈیوس کالا وڈے ور کالا سور اور کالے چتڑو بجی پنگی گل بجاؤں گیا ایک بار دیوں گیا خوشی میں ہوں ایک بار تو دینا پھئی تم کو حدیعہ تو دینا پڑتا گفٹ تو برابر دیں گے یہ لو لگی گھب بلگے لگی جا گیا گھب بلگے لگی تیری چنپت کا انڈا دے رے کالے لنڈو پولیس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تم پولیس سر پھولی تمہارے کو ماری نیچے پولیس تم اوپر کا بتاتے نیچے کا بتاؤ نا کتا بڑا ہو گیا تمہارا کئیسا پھولی کئیسا کسی کتے انچ کا تھا کیا سائز تھا وہ بتاؤ کئی کو جھوٹا انزام لگا رہے حضرت پولیس کو تم تمہاری جنپت کا انڈا اور تمہارے پچھوال کے جو ساٹھا کے پھٹے ہیں وہ تار سے مارنے لگوں گا دوبارہ چنپت کا انڈا دے رہے ہاں دو بجا رات کو نکلتا رہے چھوار چنپت کا انڈا دے رہے ابو فیصل بولتے جب لگے تو ایزا لگتے تمہارے ککایا چیخ مار ہو جاتے لیکن آج ان کو معاف ہے آج آج ان کو معاف ہے کیونکہ تمہارے کوئی پھیل لے کے لیے اتنا پڑے ہوا ہے تو ان کو کئی کو پھیلنا کتے ہوں صحیح ہے گالل لنڈو تو اور ہمارے انجلی کمار صاحب اور ایک مرتبہ پیلے آپ سے درخواست ہے ایک بہتر آفیسر ہے آپ ایک سیکلر آفیسر ہے آپ ایک اچھی سوچ رکھ آفیسر ہے آپ اس گندگی کو اس گندگی کو شہر سے ختم ہونا ضرور یہ اس کے اوپر میں نے بتا چکا ہوں اس کے اوپر دو بجے رات کو بغیر پرمیشن کے جو جلوس جلوس کی شکل میں جو نکالا اس نے مرتبہ کو یہ کیس بک ہونا چاہیے دوسرا آتے آتے رستے میں جو اس کے جو بھاگتے ہیں جو بھاگتے جو ہمارے مساجد کے اوپر جو فترے ڈالے ہیں وہ ایک کیس بک ہونا چاہیے تیسرا کیس جو ہمارے جوانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہمارے دیش کے جوانوں کی ٹی شٹ استعمال کر رہا یہ آتنگ کی یہ سور یہ ہمارے دیش کے جوانوں کے ڈریس استعمال کر رہا جبکہ ہمارے دیش کے جوانوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک کیونکہ اس کا باپ ایک میتھر تھا اور دوسرا باپ ایک چمبار تھا اس کو دیش کے جوانوں کا ڈریس کیوں پین رہا انہیں یہ ایک اس کے اوپر یہ ایک کیس ہونا چاہیے جو ہمارے دیش کے جوانوں کے کپڑوں کو بدنام کر رہا اس کو کس نے حق دیا جو ہمارے دیش کے جوانوں کے کپڑے پین کر آتنگ بھراد حملے کرے آتنگ کی حملوں میں ملوث رہے مزدیدوں میں بھتراؤں کرائے رات کے دو دو بجے مرتیوں کو مساجد میں رکھوائے یہ سارے کیسز اس کے اوپر بک ہونا چاہیے اور اس کو کفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے شہر کے معمان کو برباد کر رہا یہ ایک ناسور بنے واہ ہے یہ ایک دیمہ کے تلنگانہ کی جو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچنا بہت ضروری ہے میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں اور بھروسہ کرتا ہوں آپ یہ کام انجام دیں گے کیونکہ ایک اچھے آفیسر ہے آپ ایک سیکولر آفیسر ہے آپ ایک اچھی سوچ رکھنے والے آفیسر ہے آپ آپ شہر میں گند نہیں چاہتے بلکل نہیں چاہتے تو اس لیے اس کو کفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے اس کی جنپت کا انڈا اس کی ارے بھڑے سن ارے ڈیوز ارے لنڈو سن ابو فصل کو تو مدہ دے دیا سالے ایک مہینے تک گاب کروں گا درگو ایک مہینے تک لگتے رہوں گا ایک مہینے تک چڑھتے رہوں گا تیرے اترا پیچھوال پھٹتے رہے گا اور سٹیل کے ٹانکیں دیتے رہیں گے وہ بھی میاں بھائی کے ہاسپیٹل میں وہ بھی ہمارے نظام کے ہاسپیٹل میں ارے زور کی اولاد جا کے گولڑ لگڑ لینا تھا جس کی تو وہ کرتا جا کے مدر لگڑ لینا تھا نچہ کی بھوڑت اوپر کی بتاتا نچہ کی بتارے چلو بھائیو دبا کے شیر مارو منظم رہو متحد رہو ایک جہتی سے رہو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو اور اپنے بڑوں سے جھک کے ملو تکبر مت کرو خرور مت کرو اپنے بڑوں کو اپنے دادی دادا نانا نانے کو سر کو بوسا لو ان کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرو ان کو اس سلسلے کو جاری رکھو تکبر مت کرو جھک کے سلام کرو ماباپ کی خدمت کرو پڑوں کا دل مت دکھاؤ اور خاص کر نمازوں کی پابندی کرو اجازت چاہتا ہوں میں شب و خیر ڈاکٹر سیدھ ہیلتھ سینٹر کیا آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں تو اب فکر مت کریے کیونکہ ڈاکٹر سیدھ جو بہترین ایلوپتی پریکٹس اور خاندانی ہربل ٹریٹمنٹ سے تمام امراض جیسے شگر پائلز یعنی باباسیر آرثرائیٹیز یعنی جوڑوں کا درد سیکس پرابلمز لیکوریا لیور ڈیس آرڈرز جانڈیز کیڈنی سٹون کیڈنی پیل ہیر پال یا کوئی بھی جنرل امراض کا کمپلیٹ کیوٹ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو پوری ڈاکٹر سیدھ سے رب پیدا کریں اور کم سے کم اخراجات میں علاج کا فائدہ اٹھائیں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کونٹیکٹ کریں ڈاکٹر سیدھ کلینک سلوس ڈیاغنسٹرک سینٹر ویسیرس ڈی مارٹ ہائیدرگڑا ہائیدرباد کونٹیکٹ 79893 76363 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے موسیقی